میں رکسانہ اکتر یو پیس حرم سکول سے ہوں آج ہمارا بچو آج ہمارا ٹاپک ہے شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ پیارے بچو شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کا نام سید علی تھا شاہ حمدان امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں جو باقی شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ کے نام تھے وہ ان کے القاب منس لقب ہیں وہ بارہ رجب سات سو چودہ ہیجری مطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ ایسی کو حمدان میں پیدا ہوئے حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شاہ حمدان کا شجرہ نصب اٹھاروی پشت میں حضرت علی کرم اللہ علیہ سے ملتا ہے جو شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ تھے ان کے والد کا نام سید شہاب دین تھا تو ان کے جو والد تھے وہ خود بھی ایک عالم دین تھے شاہ حمدان بارہ سال کی عمر ہی میں تمام دینی علوم و تقیت و حقیقت سے بہرور ہوئے انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالعہ کیا جو شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ تھے وہ زندگی پر دین اسلام کی خدمت کرتے رہی شاہ حمدان نے وادی کشمیر میں اسلام فہلانے کے لئے کافی محنت کی یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے شاہ حمدان نے زندگی کے اقی سال سیر و سیاحت میں گزاری اس دورہ انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبایا حمدان میں سیاسی افراد تفریح ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی حمدانی حمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئی شاہ حمدان پہلی بار سلطان شہبدین کے دوری حکومت میں کشمیر تشریف لائی اس وقت کون بادشاہ تھا یہاں سلطان شہبدین جب پہلی بار شاہ حمدان کشمیر تشریف لائی اس دورہ انہوں نے یہاں صرف چار مہینے تک وہ صرف چار مہینے تک یہاں رکھے اور یہاں سے فیروزپور پنجاب چلے گئی دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں ڈھائی سال تک ٹھہنے کے بعد 783 ہجری میں لاداک چلے گئے اس کے بعد وہ لاداک چلے گئی شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ 785 اسوی میں تیسری بار کشمیر آئی لیکن جب یہ تیسری بار کشمیر آئی تو اس کی صحت خراب ہوئی جس کی وجہ سے وہ یہاں زیادہ دیت تک قیام نہیں کر سکے 786 ہجری میں ان کا انتقال خطلان میں ہوا جب وہ کشمیر سے واپس گئے تو وہ خطلان گئی جہاں ان کا انتقال ہوا پھر انہیں وہی دفن کیا گیا انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی انتقال کے وقت ان کے دہانی مبارک پر کلمہ بسم اللہ رمانی رہی جاری تھا تو بچو جو یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ کل یہ ہم کل کانٹینیو کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ